پاکستان کو سب سے زیادہ عوام کی منتخب قیادت کے ذریعے حکمرانی کی ضرورت ہے ملک سے جمہوریت کو نکالنا ملک دشمنی ہے پاکستان کو عدلیہ اور ایگزیکٹیف کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز شرسس قاضی فائز عیسیٰ کا آسمان جھانگیر کانفرنس سے خطاب کہا ملک میں پلورس کی سیاست جنرل ایوب خان نے شروع کی اگر لسٹ بنائی جائے تو میں جنرل ایوب، زیاو الحق اور جنرل مشرف کا نام بلیک لسٹ کر دوں ظلفکار بھٹو کو سزا دینے والے جج نے ٹی وی پر کہا کہ اس پر خانسی دینے کا دباؤ تھا کیا پریشر کی وجہ سے آپ کسی کی جان لے لیں گے پریشر لینے والے کو استیفہ دے دینا چاہیے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ناہیلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد اسلامباد ہائی کورٹ درخواست پر سمات پیر کو کرے گی پشاور موٹرویٹور پلازا میں توڑ پھوٹ پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف قانونی کاروائی سات سو افراد کے خلاف مقدمہ درج گزشتہ روز پی ٹی آئی کارکن الیکشن کمیشن فیصلے پر احتجاج کر رہے تھے سی ٹی دی کے پنجاب کے مختلف ازلہ میں کامنگ آپریشن تلہ گنگ میں کاروائی کے دوران دہشتگرد خان باز گرفتار بارودی مواد اور ڈیٹونیٹرز شامل دہشتگرد کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے مزید چھتیس مبینہ دہشتگرد گرفتار اور پاک بھارت میچ سے قبل میلون میں ملے کا سما سلام فیسٹیول کا انعقاد بڑی تعداد میں پاکستانی فیملیز شریک میچ پاکستان ہی جیتے گا کرکٹ فینز پر چوش